ہیلو دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کی گل موہر پیڑ جو گل موہر کا پیڑ ہے اس کی کیا گروہ ریٹ ہے کیا گروہ سپیڈ ہے اس کی جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرنس بتانے والا ہوں یہ جو آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اگست میں لیے دیکھ سکتے ہیں آس پاس آپ کو نمیمی بلے گی یہ بارش کا موسم اگست کے مہینے کی فوٹو ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سے ساڑھی تین فٹ کا آپ کو گل موہر نجر میں آ رہا ہوگا یہ میں نے اگست میں لیے اور یہ گل موہر کا پیڑ میں نے مہی کے مہینے میں لگایا تھا اس ٹائم میں اس کی فوٹو نہیں لے پایا تھا کسی کارن وش لیکن یہ فوٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں اگست کی ہے اور جب میں نے لگایا تھا یہ آدھے سے ایک فٹ کا ہوگا میں اس کو نرسری سے خرید کے لائے تھا اور میں نے ترنت اس کو پارک میں لے جا کر اچھی جگہ دیکھ کر پوچھ کر گاڑ دیا تھا جب بھی پارک میں لگائیں تو وہاں بیٹھے مالیوں سے جرور پوچھے کہاں ہم لگا سکتے ہیں نہیں تو وہ پودہ وہ کھاڑے جانے کی سمباؤنا رہتی ہے اس کے نا ٹکنے کی سمباؤنا رہتی ہے اگر آپ مالیوں سے پوچھ لیں گے اور پوچھ کر لگائیں گے جگہ ہمیں جگہ بتاؤ کہاں لگانی ہے تو وہ اچھا رہتا ہے اس سے پودے کو خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگست کی فوٹو ہے اب آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں نومبر کی فوٹو کی اب وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا اور کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اگلی فوٹو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کتنا بڑا ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب گیارہ فٹ کا پودہ ہو چکا ہے یہ نومبر بائیس کو کھچی گئی نومبر بائیس سے نومبر اٹھائیس کے بیچ میں کھیچی گئی فوٹو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی آپ کتنی اچائی کو چھو رہا ہے یہ ماتر مائی سے نومبر کے بیچ کی جو اس کی اگنے کی لمبائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماتر کچھ ہی مہینوں میں مائی سے لیکن نومبر کے بیچ میں اس کی جو گروہت ہے یہ کتنی ہے یہ بہت فاسٹ گروہنگ ٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹکانے کے لیے کوئی ڈنڈا لگانے کی بھی جرعت نہیں ہے کیونکہ اس کی الائیگمنٹ پتوں کی ایسی ہے کہ یہ بلکل سیدھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سیدھا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کیمرہ کتنا اوپر کی طرف کرنا پڑ رہا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں کیا لینڈ کنڈیشن کیا سوئل کنڈیشن ویدر کنڈیشن اس کو چاہیے اور کتنی سن لائٹ چاہیے اس کو گروہ کرنے کے لیے دیکھئے میں نے اس کو سیدھا نرسری سے لاکر گاڑ دیا تھا اور اس پر دریکٹ دھوپ پڑتی تھی پورے دن اور پارک کے دوارہ اس پر پانی چھوڑا جاتا تھا جیسے پارک میں نورمل فوارے سے پانی چھوڑا جاتا ہے یا پائپ سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو پارک میں کبھی کبھی اس پر پانی چھوڑا جاتا تھا اور کبھی کبھی میں بوٹل میں اس میں پانی دینے آیا کرتا تھا تو یہ جتنا مرجی پانی ڈالو اتنا یہ سوک لیتا ہے اور بارش کے بارش ہمارے یہاں کم ہوئی پھر بھی اس نے پانی بہت ایبزورف کرنے کی اس کے اندر شمتا ہے اور رہی بات دھوپ کی تو اس کو بہت دھوپ چاہیے اور اس کو پانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہاں ایک بات کا خاص کیال رکھیں اس کو گھاس پوس والے ایریے میں جہاں زیادہ گھاس ہو وہاں اس کو مت لگائیں کیونکہ سارا پانی اور ساری جو نمی ہوتا ہے وہ گھاس اپنے اندر سوک لیتی ہیں جتنی بھی آس پاس ہوتی ہیں تو گھاس پوس میں یہ میں نے لگایا ہوا ایک دو جگہ گھاس پوس میں تو اس کی وہاں گروہ بہت سلو ہوتی ہے گھاس پوس میں اور پانی زیادہ ڈالنا پڑتا ہے اور اگر گھاس پوس میں بھی لگائیں تو اس کے آس پاس کڑائی وغیرہ کر لیں کیونکہ گھاس پوس سے اس سے نمی کی کمی ہونے کی سمحاب نہ رہتی ہے اور بینہ گھاس پوس والے ایریے میں جہاں مٹی ہو وہاں اس کی گروہ فنومنل ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مئی اور نومبر کے ویج کی اس کی دوری ہے جو کی آپ فنومنل ہے دیکھ سکتے ہیں ایسی اور انفرمیشنز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن دبا دینا جس سے کہ میں آپ کو ریگلر اپ ڈیڈ دیتا رہوں الگ الگ پیڑوں کے بارے میں اور ہاں اپنے آس پاس پیڑوں کو لگانا مت بھولنا کیونکہ پیڑوں سے ہی جیون ہے پیڑوں کے بینا کچھ بھی نہیں ہے رام رام جی